آج کی تاریخ ہے انیس دسمبر انیس دسمبر کو گوہا مکتی دیوست کے روپ میں جانا جاتا ہے دراصل گوہا مکتی دیوست ہر سال انیس دسمبر کو منایا جاتا ہے بھارت کو یوں تو انیس سو سنتالیس میں ہی آزادی مل گئی تھی لیکن اس کے چودہ سال کے بعد بھی گوہا پر پرتغالی اپنا شاسن جمعہ ہوئے تھے انیس دسمبر انیس سو اکسٹھ کا وہ دن تھا جب بھارتی سینہ نے اپنا آپریشن وجہ ابھیان شروع کیا اور گوہا دمن اور دیوپ کو پرتغالیوں کے شاسن سے مکت کر آیا نمسکار میں عبدالعبی حسن آپ کے بیچ حاضر ہو چکا ہوں آن دس ڈے لے کر آج کی تاریخ انیس دسمبر ہے اور انیس دسمبر کے اتحاس کے بارے میں آج میں آپ کو جانکاری دوں گا سب سے پہلے انیس دسمبر انیس سو ستائیس کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ انیس دسمبر انیس سو ستائیس کو اتر پردیش آٹو موبائل سنگھ کی اس تھاپنا ہوئی تھی آج ہی کب وہ دن تھا جب آٹو موبائل سنگھ کی اتر پردیش میں اس تھاپنا ہوئی وہی انیس دسمبر انیس سو ستائیس کو مہان سو تنترطہ سینانی رام پرساد بسمل اشوا خلا خان اور روشن سنگھ کو انگریزوں نے آج ہی کے دن فانسی دی تھی وہ شہید ہوئے تھے آج ہی کے دن رام پرساد بسمل اشوا خلا خان اور روشن سنگھ اس کے علاوہ انیس دسمبر انیس سو اکتیالس کو جرمن تانہ شاہ ایڈالف ہٹلر نے سینہ کی پوری قمان اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی آج ہی کے دن ہٹلر نے سینہ کی قمان اپنے ہاتھوں میں لی تھی سال تھا انیس سو اکتیالس کا تاریخ تھی انیس دسمبر کی انیس دسمبر انیس سو اکسٹ کو دراصل آپریشن ویجھے کے تہت ہی بھارتی سینکو نے گوہ کے بارڈ میں پرویش کیا تھا گوہ کے بارڈ میں آج ہی کے دن پرویش کیا تھا جیسا کی شروعات میں میں نے آپ کو بتایا اسی لیے گوہ مکتی دیوست کے روپ میں جانا جاتا ہے انیس دسمبر انیس سو انیس کو امریکہ میں موسم وجیان سوسائٹی کی ستھاپنا ہوئی تھی آج ہی کی وہ تاریخ تھی سال تھا انیس سو انیس کا جب امریکہ میں موسم وجیان سوسائٹی کی ستھاپنا ہوئی وہی انیس دسمبر انیس سو تیراسی کا ذکر کریں تو برازیل کے شہر ریو دی جنیریو سے فوٹوال کے فیفا وشف کپ کی چوری ہوئی تھی آج ہی کی دن فیفا وشف کپ چوری ہو گیا تھا دراصل تاریخ تھی انیس دسمبر کی سال تھا انیس سو تیراسی کا برازیل کے شہر ریو دی جنیریو سے یہ فوٹوال کا فیفا وشف کپ چوری ہوا تھا وہیں آج کی تاریخ کون کون شخص جن کیا اس کی اب ہم آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں تیہاس میں دراصل 19 دسمبر 1983 کو آسٹریلیا کے آسٹریلیا نے ویس انڈیز کو ہرا کر لگاتار تیروا ٹیسٹ میچ بھی جیتا تھا اس کے علاوہ 19 دسمبر 1934 کو بھارت کی پرثم محیلہ راشپتی پرتبہ پاٹل کا جن ہوا تھا بھارت کی پہلی راشپتی پرتبہ پاٹل آجوی کے دن ان کا جن ہوا تھا وہیں 19 دسمبر 1974 کو آسٹریلیا کے پورو کرکٹ خلاری اور کمنٹیٹر رکی پونٹنگ کا بھی جن ہوتا ہے وہیں آج کی دن کون سا وہ شخص تھا جو دنیا چھوڑ کا چلا گیا دراصل 19 دسمبر 1927 کو مہان سوطنپرتہ سینانی کوی انوادک بہو بھا شاوید ساہتے کار رام پرساد بسمل آج ہی کے دن کا ندھن ہوا تھا امریکہ جو انگریز تھے انہوں نے آج ہی کے دن رام پرساد بسمل کو فانسی لگائی تھی اس کے علاوہ بھارت کے پرسید سوطنپرتہ سینانی اشفاق اللہ خان کو بھی آج ہی کے دن فانسی دی گئی تھی 19 دسمبر کی تاریخ تھی سال تھا 1927 کا تو یہ کچھ لوگ کچھ اتحاس سے جڑی ہوئی خبر اور گھٹنائیں میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا تھا امید کرتا ہوں 19 دسمبر کے اتحاس سے آپ روبرو ضرور ہوئے ہوں گے فیلحال اگر آپ اس ویڈیو کو ہمارے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کیجے اگر فیس بک یا انسٹرگرام پر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک اور انسٹرگرام اکاؤنٹس کو بھی پیجز کو بھی لائک ضرور کیجے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجے تاکہ یہ جانکاری لوگوں تک پہنچے بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے